جی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیراعلا آفیس میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی ملاقات صوبے کے عمومی صورتحال اور فلائعامہ کے منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال گورنر چودری محمد سرور کی جان کی پنجاب حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کو مبارک بات گورنر چودری محمد سرور نے وزیراعلا عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب حکومت کی دو سالہ کارکردگی کو سرہا مالی دشواریوں کے باوجود ترکیاتی منصوبہ پر پیشرف پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا وزیراعلا عثمان بزدار کو خراج تحسین وزیراعلا عثمان بزدار نے کراچی کا دورہ کر کے شہریوں سے اظہار یک جہتی پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی کافشوں کی تعریف کی تحریکہ انصاف کی حکومت کراچی کے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعلا نے کہا کہ ہم مشکل کی گھڑی میں کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں عوام سے کیے کہ وعدوں کی تقویل کے لیے ٹھوس اور پیدار اقدامات کیے جائیں گے عوام کی دشواریوں کو مدنہ رکھتے ہوئے ٹیکس ختم کیے یا ان کی شرع کم کی وزیراعلا عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں ترقی کے سفر کو تیز تر کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ فنڈز کو بحال کر دیا ہے ہمارا نصب اللہین مالی امور پر شفافیت اور انتظامی امور میں میرڈ ہے سچائی شفافیت دیانت اور میرڈ پنجاب حکومت کا طرز پیاد ہے عوامی خدمت کے ایسے کام کر کے جائیں گے جن کی کوئی مثال نہیں ہوگی شو بازی کا دور قصہ پارینیا بن چکا ہے ہم عوامی خدمت کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں آپوزیشن نے کرونا کے بعد کراچی ایشو پر بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی نکام کوشش کی آپوزیشن جماعتوں کو کراچی جیسے اہم ایشو پر منفی سیاسی کرنا زیب نہیں دیتا تنویر سندو 11 نیوز لاہور